Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ راستے ہیں یہ وہ پورٹلز ہیں جو اللہ تعالی ظاہر فرماتا ہے اپنے خاص بندوں کے لئے اور ان واقعات کو وہی لوگ نہیں سمجھ پاتے جو اپنے آپ کو اپنی عقل کو عقلِ قل سمجھتے ہیں اور جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اسے رد کر دیتے ہیں اور یہ ایک بڑا جاہلانہ طریقہِ کار ہوتا ہے اس لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہوتا ہے اور کوئی چیز آپ کے علم میں نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو ہی نہ اس لیے آج پہلا واقعہ جو ہم شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے وہ ایک ہور کو دیکھنے والے بزرگ کی حکایت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جاگتے ہوئے انہوں نے ہور کو دیکھا کیسے دیکھا؟ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک سال شخص نے اللہ تعالی کی کئی سالوں تک عبادت کی بعض کتابوں میں چالیس سال کا بھی ذکرہ دیا ہے تو ایک سروز اب جب اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالی سے بات کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے وہ محبت ہوتی ہے وہ ان کے ناز ہوتا ہے تو اس کیفیت میں انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب تو نے جو کچھ میرے لیے جنت میں تیار کیا ہے اور جس قدر ہوریں میرے لیے مہیا فرمائی ہیں تو مجھے دکھا دے ابھی مناجات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ مہراب پھٹی اب یہ الفاظ جو ہے نا اس کے اوپر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ غور کیا جائے مہراب پھٹی اگر تو وہ فیزیکلی پھٹ جاتے تو مسجد میں درارا جاتی مہراب ٹوٹ جاتی اس کی کنسٹرکشن کی ضرورت پڑتی اور ہو سکتا ہے پھٹنے کی وجہ سے مہراب کے قریب موجود بزرگ کو بھی تکلیف پہنچتی تو جہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا مہراب پھٹی دیوار پھٹی یا ایسا معاملہ ہو گیا مراد کیا ہوتی ہے اس سے ایک ایسا ڈوروے اوپن ہوا ایک ایسا پورٹل اوپن ہوا ایک ایسا راستہ کھلا کہ اب وہ چیزیں منکشف ہوں جاکتی آنکھ سے جو عام حالات میں منکشف نہ ہوتی تو مہراب پھٹا تو ہوا کیا ایک ایسی حسین و جمیل ہور نکلی کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا کے لوگ مفتون ہو جائیں مجنون ہو جائیں دیوانے ہو جائیں پاگل ہو جائیں اس کے حسن و جمال کے تو عابد نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ نیک بخت تو کون ہے اتنی حسین اتنی جمیل تو اولاد آدم سے ہے یا کوئی پریے اس نے عربی زبان کے چند اشہار پڑے جن کا مضمون کچھ یوں تھا کہ تو مولا سے جو چاہتا تھا وہ تجھے ملا اور مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں تیری مونس بنوں اور تمام رات تجھ سے باتیں کروں عابد نے پوچھا تو کس کے لیے ہے تو کہنے لگی تیرے لیے کہا تجھ جیسی مجھے اور کتنی ملیں گی تو کہنے لگی سو اور ہم میں سے ہر ایک ہور کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی سو تو خادمائیں ہیں اور ہر خادماء کی سو باندیاں ہیں اور ہر باندی پر سو انتظام کرنے والیاں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ جب یہ ایک ہور اس کے پاس آیا کرے گی تو وہ کتنی بڑے جھرمٹ میں ہوگی اس کو آپ ہنڈرڈ ٹائم ہنڈرڈ ٹائم ہنڈرڈ ملٹپلائی کر لیں کتنے زیرو ہوگئے چھے زیرو ہوگئے چھے زیرو کا کیا ہوتا ہے ایک ملین یعنی کہ دس لاکھ دس لاکھ کے جھرمٹ میں آئے گی ایک ہور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو عابد نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور خوشی میں آ کر پوچھنے لگا کہ اے پیاری کیا کسی کو مجھ سے بھی زیادہ ملیں گی تو ہور نے کہا تم بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہوں جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیتے ہیں اور سوائے اس کے کچھ کام اور نہیں کرتے انہیں بھی مل جائے گی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ میرے رب کی کرم نوازیاں ہیں لوگ اپنے جہل میں پھر ان پر سوال اٹھاتے ایسا کیسے کہ تم نے ان اللہ علا کلی شئی قدیر نہیں پڑھا قرآن میں کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ قرآن میں تمہارا رب کیا کہتا ہے کہ فلاہ مجرن غیر ممنون کہ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے کبھی کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ان کے لئے جنت میں وہ سب کچھ مہیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پہ اس کا قطر بھی گزرا اور کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جو تمہارا جیت چاہے گا تمہیں وہاں مل جائے گا تو اس واقعے کو براؤد الریاحین میں روایت کیا گیا ہے بارال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض معاملات میں تو سوتے ہوئے بھی اللہ تعالی عالمِ ارواح میں جب چلا جاتا ہے بندہ اس کیفیت میں کہ وہ عالم الرویا ہوتی ہے عالم الرویا ہوتی ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے جسم سے لیکن جسم سے تعلق رہتا ہے اس لئے جب آپ سو کے اٹھتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو اے اللہ تیرہ لاک لاک شکر ہے جس نے موت کے بعد زندگی دی نشور اور پلٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے اس پر پہلے بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے خوابوں کی دنیا سے متعلق اور مختلف چیزوں سے متعلق بات ہو چکی ہے پہلے تفصیل سے تو وہ جو خوابوں کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ملاقات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس پر پہلے بھی میں آپ کو دروس دے چکا ہوں جند ایک اور دروس بھی دوں گا کہ ہوروں سے خواب میں ملاقات لیکن یہاں پر ہم عالم خواب میں نہیں عالم بیداری کی بات کر رہے ہیں اور میراج کے سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوروں سے جو ملاقات ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کرائی اس پر بھی ہم پچھلے درس میں بات کر چکے تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو تمام چیزیں اس قسوٹی پر پرکتے ہیں کہ میرے اس دماغ میں آئی یا نہیں آئی میرے علم کے مطابق یہ بات اٹھری کے نہیں اٹھری اور ان کا علم ہوتا ہے قلیل انہوں نے پڑھ رکھی ہوتی ہیں چند کتابیں نہ انہیں اصول پتا ہوتے ہیں نہ ذوابت پتا ہوتے ہیں اور مطالعہ بھی قلیل ہوتا ہے معرفت سے بھی نہیں جانتے کچھ صحبتیں بھی نہیں ہوتی علماء کی سنگتیں بھی نہیں ہوتی علم بھی قلیل ہوتا ہے اور تسکیت النفس بھی نہیں ہوا ہوا ہوتا یا بعضے تو تسکیت النفس کے منکر اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تسکیت النفس ظاہر باتیں یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں تو جب اتنے گڑمٹ دماغ والے لوگ جب ان واقعات سے گزرتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی تو جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو انکار کر بیٹھ اور یہ ان کی عقل کی غلطی ہوتی ہے عقل کی غلطی ہوتی ہے یا فطور ہوتا ہے جو سمجھ لیں یا صحبتیں یا سنگتیں غلط ہوتی ہیں اس لیے ہر چیز جو آپ کی عقل شریف میں نہ آئے آپ اس کا انکار نہ کر دیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس علم قلیل ہو دانس قلیل ہو فام قلیل ہو تو اینیوے اللہ ہدایت دے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں